اینڈیا اور سعودی عرب شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تو اس ویڈیو کی سب سے پہلی اپ ڈیٹ ویڈیو کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ویڈیو کلپ انڈیا گجرات کے بناس کانٹھا جلے کی ہے جہاں پر پچھلے دنوں ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ میں بھاگ گئی تھی اس لڑکی کے پتا نے پولیس میں اپنے لڑکی کے گمشدگی کی کمپلین دج کروائی جس کے بعد پولیس والوں نے اس لڑکی کو ڈھونڈ نکالا اور جب اس لڑکی کو پولیس والوں نے اس کے ماتا پتا کے سامنے لاکر کھڑا کیا تو لڑکی نے اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکی کے ماں باپ کس طرح سے اپنی بیٹی اور اس لڑکے کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں اس کا پتا زمین پر اپنی ناک تک رگڑ رہا ہے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس کے علاوہ کل انڈیا کے اتر پردیس میں ایک بار پھر سے اتیق احمد جیسا کانڈ ہو گیا ہے بہت سے لوگ اس کے بارے میں جان بھی گئے ہوں گے لیکن شاید ابھی بھی بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے تو دیکھئے کل لکھنو کوٹ کے اندر مختار انساری کے قریبی بتائے جانے والے سنجیو مہیشوری عرف جیوہ کو لکھنو کوٹ روم کر ابھی پورے یو پی میں بوال مچا ہوا ہے کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایک عام آدمی ہتھیار کے ساتھ میں کوٹ روم میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اور اس کی خبر وہاں پر موجود سیکیورٹی والوں کو کانو کان نہیں ہوتی ہے اور کوٹ روم کے اندر کسی کو بھلے ہی وہ اپرادی ہو جج کے سامنے اس کی ہتھی جاتی ہے اس گھٹنا کی کئی ساری ویڈیو کلی پائی ہے جسے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن جس نے مختار انساری کے قریبی بتائے جانے والے گینگ گیسٹر جیوہ کی کوٹ روم میں ہتھیا کی تھی اس کے پکڑے جانے کی ویڈیو کلیپ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انڈیا اترا کھنڈ کے اترکاشی کی ایک گھٹنا آج کل شوسل میڈیا پر کافی چرچہ کا وشے بنی ہوئی ہے اور اس گھٹنا کی طرف انڈیا کے گودی میڈیا کا دھیان بلکل بھی نہیں جا رہا ہے تو دیکھئے آج سے کچھ دن پہلے میں نے اس گھٹنا کے اوپر دو ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اترا کھنڈ کے اترکاشی میں کوئی ہندو لڑکی کسی مسلم لڑکے کے ساتھ میں بھاگ گئی تھی اور انہیں بھگانے میں کچھ ایک دو ہندو لڑکوں کا بھی ہاتھ تھا جسے لے کر اترکاشی کے اندر کافی بوال مچا ہوا تھا مسلم دوکانداروں کے خلاف میں بھیڑ اکٹھا کر کے ریلی نکال کر ان کے خلاف میں بیانباجی کی جا رہی تھی تو ابھی تک وہ معاملہ تھنڈا نہیں ہوا ہے اور وہاں سے روز لگاتار نئی نئی خبریں آ رہی ہیں کل وہاں کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں کچھ ہندو سنگٹھن کے لوگ مسلمانوں کو دکان یا مکان نہ دینے کے لیے کھلے عام اعلان کر رہے ہیں لیکن یہ خبر آپ کو مینشری میڈیا میں نہیں دکھائی جائے گی اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی کچھ بہت ہی ایمپورٹنٹ خبروں کے بارے میں تو دیکھئے سعودی مرور کی طرف سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ سب ہی ڈرائیوروں کی لیے آئی ہے چاہے وہ غیر ملکی ہو یا سعودی شہری ہو جسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں سعودی ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ اگر کسی کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اسے تب تک اس ایکسیڈنٹ والی جگہ سے نہیں جانا ہے نہیں بھاگنا ہے جب تک وہ اس کی جانکاری ادھکاریوں کو نہ دے دے اور وہ لوگ آ کر اس موقع کی انکوائری کر کے اس پر لکھا پڑی کر کے واپس نہ چلے جائیں نہیں تو اس کے لیے دس ہزار ریال تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے بھلے ہی اس ایکسیڈنٹ میں آپ کی کوئی غلطی نہ رہی ہو یعنی اگر آپ کی گاڑی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ اسی جگہ پر رکھ کر پہلے پولیس کو اس کی انفارمیشن دیں پولیس والے آ کر اس موقع کی جانچ پڑتال کر لیں آپ کو چھوڑ دیں تب ہی آپ وہاں سے جائیں نہیں تو آپ اگر بنا پولیس والوں کو بتائے انہیں انفارم کیے اس جگہ سے آپ چلے جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں بھلے ہی اس ایکسیڈنٹ میں آپ کی غلطی نہ رہی ہو دوسرے گاڑی والے کی غلطی رہی ہو پھر بھی اگر آپ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر دس ہزار ریال کا جرمانہ لگ سکتا ہے اس کے علاوہ ایک بہت بری خبر وہ سعودی ایمبیسی کو لے کر کے آئی ہے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سودان کے اندر سینہ اور اردھ سینکبلوں کے بیچ میں نئی دینوں سے سنگھرس چلا ہے وہاں پر گولی باری ہو رہی ہے جس میں ابھی کچھ دن پہلے سودان میں موجود سعودی کلچرل ہاؤس پر بھی حملہ ہوا تھا لیکن کل پھر سے ایک خبر آئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کل سودان کے اندر سعودی ایمبیسی پر حملہ کیا گیا ہے اس میں توڑ پھوڑ کیا گیا ہے جس وجہ سے ایک بار پھر سعودی عرب اور دوسرے گلف دیشوں نے اس گھٹنا کی نندہ کی ہے اس کی مضمت کی ہے اس کے علاوہ کل پھر سے ایک بار سعودی عرب کے تابوک علاقے میں ایک گھر پہ چھاپا ڈال کر ریٹ ڈال کر وہاں پر موجود تین سعودی شہریوں کو نشیلی چیز کے ساتھ میں گرفتار کیا گیا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دھیر ساری نشیلی چیز وہاں پر موجود ونڈو اے سی کے اندر چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور اسی طرح سے کل بھی ایک خبر آئی تھی جس میں ایک پاکستانی آدمی اور ایک فلیپینی عورت کو نشیلی چیزوں کے ساتھ میں آرشٹ کیا گیا تھا تو یہ تھی اس ویڈیو میں سعودی عرب اور انڈیا کی کچھ ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیسن آپ کو ملتی رہے کیونکہ انڈیا کی وائرل خبروں کے علاوہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فرگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ